اس وقت میرے ساتھ چترال کے بہت مشہور معروف قانوندار عبدالولی خان صاحب موجود ہے معذرت کے ساتھ میں نے ان کا نام لے دیا یہ بھی آج پری سٹائل پولو دیکھ رہے ہیں تو بہت شکریہ اور سلام کے ساتھ سر گستگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم سر السلام علیکم سر میرے چیز کھیلے جا رہے ہیں سر تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ دائی بجے تقریبا ہم یہاں آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے اس موسم میں ایک آدمی جب اپنا آرام دن کا سکون نین چھوڑ کے جب آتا ہے تو اس کی دلچسپی سے آپ میرے کان میں بہتر طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جمہ غفیر جو یہاں جمہ ہوا ہے اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے دوست کو میں انٹرویو دیتے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہاں جو بندے سپیش پر دیتے ہیں یہاں جو پولیو کے کمیٹیز بیٹے ہیں یہ کوچس موچس جو بیٹے ہیں ان سب سے محترم اور سب سے زیادہ قابل عزت بندہ وہ ہے جو یہ پرش پر دیت کے جو پولیو دیکھتا ہے اصل میں اس کی وجہ سے اس پولیو کی رونک ہے یہ تماشائی جو یہاں ہیں جو کلیپنگ کرتے ہیں جو آوازیں دیتے ہیں جو شعباش دیتے ہیں جو اپنی کھڑاڑیوں کو ان کے حوصلے بڑھاتے ہیں سب سے زیادہ عزت اور احترام کے لائقی ہی تماشائی ہے سر بات کر رہے تھے تماشائیوں کے مطالب جو پرش پر بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ کھیل ہمارے چترہ اس کی رونک ہے اور یہ کھیل زندہ ہے واقعی سر آپ نے بہت زبردست بات کی سر تو آگے بڑھتے گھتگو کو آگے بڑھاتے سر آپ کا بیٹا خالد بنی والی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی کامل محافرت فرمائے وہ چترال کے جتنے بھی سٹوڈنٹ سے ان کے لیے ایک رول مادل تھا پی ایم ایس اوفیسر تھا شائر تھا اس کے ساتھ ساتھ پری اسٹائل پولو کا زبردست کھلاری تھا تو ان کی کامی کو میں پرسنلی بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں تو ان کا جو گوڑا تھا گھر پر وہ ابھی ہے یا کہ نہیں اس کا گوڑا ابھی یونیورسٹی کے جو ٹیم نے جو بندہ کھیل رہا تھا زید اسی کے گولے سے کھیل رہا تھا اور میرا چھوٹا بیٹا فہام بنی والی وہ بھی پولو پلیئر ہے وہ بھی چھوٹاری یونیورسٹی کے ٹیم کا کھلاری ہے اور میرے کام میں چھے تاریخ خود کا میچ ہے تو ہم نے کھیل کو زندہ رکھا ہے اس کے گوڑے ایک نہیں تین گوڑے تھے اس کے تو تینوں کو ہم جو ہے مختلف ان کے رشتداروں میں ہم نے وہ تفہوں میں دیا ہے وہ سارے زندہ ہیں سارے اس کی آتھ ہمیں دلاتے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے خالد جو ہے خالد کے ساتھ لوگوں کا محبت اس کے ساتھ لوگوں کی جو ہمدرگیاں اس کے ساتھ جو ان کا اخلاص وہ تو میرے خیال میں وہ تو وہ اسی وہی جذبہ ہمیں زندہ رکھا ہے ورنہ ہم جو ہے کبکہ مر کھپ جاتے ہیں آپ ہی کی دعائیں ہیں جو ان کا خندان عریف تک پچھا ہوئے ہیں صحیح کہا کہ اس کو میں بہت زیادہ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک شہید کا بھائی ہوں کیپٹن محمد عجمال خان شہید تمغی بسالت کا تو ان دونوں کو جب میں کمپے کتاؤنا تو یہ مجھے ایک دکھائی دیتے ہیں تو سر بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب والی رین بہت اسٹرک کرتے ہیں کھیلوں میں مطلب پارٹسپیٹ کرنے نہیں دیتے کہ اسٹیڈی متاثر ہوتی ہے تو خالد بنی والی نے کس طرح اسٹیڈی کو بھی کنٹینیو رکھا پی ایم ایس افیسر بنا تو یہ مطلب والی رین پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ان کو ایسا محول پروائیڈ کرے آپ کیا کہنا چاہیں گے ساری سوالی نہیں وہ یہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں یہ کھیل خاص کا پولو کھیل ہر قسم کا کھیل یہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو جلا بخشتی ان کو وہ ہر پیرن ہر ایک والدین کو میری گزارش ہوگی کہ وہ بچوں کو اس میں وہ کریں اس وجہ سے وہ مختلف برے مشاہد سے بچ جاتے ہیں اب میرا چھوٹا بیٹا جو ابھی کھیلتا ہے وہ تقریبا تقریبا اپنا سارا کنسنٹریشن سٹیڈی کے بعد اس گوڑے کو دیتا ہے گوڑے کے ساتھ اس کو سفائی دیتا ہے اس کو لے کر پھیرتا ہے ایک قسم کا جو ہے وہ ایک شعور ہے اور صحت مند شعور ہے تو میرے خانے یہ جو ہے گوڑا پارنا گوڑے گوڑساواری کرنا پولو کھیلنا یہ جو ہے نا جی اس میں اس میں اس کی صلاحیتیں جو ہیں جی مزید بھی کر جاتی ہیں تو میں اس میں قتم جو ہے میں بخل نہیں کرتا میں اپنے بچوں کو میرے سارے بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں اور میں ان کو اس میں خوشی محسوس کرتا راہ چتران میں ایک پولو پولو آپ سب کو پتا ہے یہ بہت ایکسپنسیو گیم ہے اس کو افورٹ کرنا پڑا مشکل ہے یہ جو ہے نا گوڑا ایک گوڑے کو پالنا میرے خال میں پانچ کمبوں کو کمبوں کو پالنے کے برابر ہے گوڑے کے ساتھ یو مست کیپ یعنی راونڈ و کلاک اس کے ساتھ ایک بندہ ہونا چاہیے اس کی حفاظت کے لیے گوڑے جو اس کے نخرے ہیں ان کا جو خوراک ہے وہ بھی ایک عجیب سا وہ ہے تو میرے خیال میں یہ چترالیوں کے لیے ہم چترالیوں کو ہم جو گوڑا پال کے یہاں لاتے ہیں دور طرح ابھی گبور کرتی نہیں یہاں کھیل رہا آتا دروش کے پمرے دوست آکے کھیلتے ہیں دس پور سے آتے ہیں یار خون سے آتے ہیں یہ یہ لوگ جو ہم داد دینے کے قابل ہیں ان کو جو ہے ہمیں جو ہے سر انکوں پر بیٹھانا چاہیے اور میں چترال پراپر کے جو لوگ ہیں جو ساہر حیثیت لوگ ہیں ان کو بھی میرے کیس کروں گا کہ جو ہمارے اپر چترال کے جو دوست یہاں آتے ہیں کوش سے آتے ہیں پونی سے آتے ہیں گوھکیر سے آتے ہیں لسپور سے آتے ہیں ترکو سے آتے ہیں تروش سے آتے ہیں ان لوگوں کی یہ یہ جو ہے ختمت کریں ان کو جو ہے دعوتیں ان کو دے دیں ان کے گوڑوں کے لیے جو ہے جگہ مہیا کریں ان کو جو خوراک اور جو ہمارا جو ہے جو یہ کھاتے ہیں اور مختلف دوسرے موسے یہ پروائیٹ کریں پر نہ جو ہے نا یہ کھیل ہم سے وہ ہوگا یہ کھیل جو ہے نا ہماری شناخت ہے ہم اسکیل کی وجہ سے شمدور کی وجہ سے اس پریسٹال پولو کی وجہ سے ہماری ایک شناک اور اس کو ہمارے اجدار نے جس طرح پالا پوزہ ہے ہم بھی اس کو جو ہے نیسی طرح ہم نے اس کو پریزر رکھنا ہے اس کو پروٹیک کرنا ہے اس کو مزید اس کو جو ہے نیس پروموٹ کرنا بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے چترال کے مشہور معروف قانوندان عبدالولی خان صاحب کیونکہ یہ میرے انکل کا بھی ٹیچر رہا ہے احمد الدین ایڈوکیٹ کا اور سر میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں ممنون ہوں آپ نے اپنی مسرکیت سے وقت نکالا اور نائنٹی ون نیوز چینل کو آپ نے وقت دیا تینکیو دیئر تینکیو یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہماری آواز ہمارے دوستوں تک پہنچانے میں معابنوں مددگار سارے تینکیو تینکیو سو مچ بہت مہربانی